نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ استعاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں رینز رکھ کریں گے دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے طرف یوپی ویدان صفحہ چناپ کو دیکھتے ہوئے پی ایم موڈی لگتار پردیش کا دورہ کر رہے ہیں اور پردھان منتری نرین موڈی آج اپنے سنسدیے چھت وارہ نسی میں کئی بکاس پر یعنیوں کی شروعات کریں گے اور جانکاری کے مطابق پی ایم موڈی آج دوپیر ایک بجے اپنے سنسدیے چھت وارہ نسی پہنچیں گے اور قریب اکیس سو کروڑ روپے کی لاغت والی بائیس وکاس پر یوزنوں کا ادھ گھاٹن اور سلنیاز کریں گے پی ایم موڈی وارہ نسی کے کارکھیاں میں اتر پردیش راجعہ اور دیوگیک وکاس پرادی کرن فوڈ پارک میں بناس ڈیری سنکل کے اداشلہ رکھیں گے اور تیس اکڑ بھومی میں فیلے اس ڈیری کا نرمان قریب چار سو پیچھتر کروڑ روپے کی لاغت سے کیا جائے گا اور اس ڈیری میں ہر دن قریب پانس لاکھ لیٹر دودھ کے لکشے کی سوویدہ ہوگی اور اس سے گرامن ارت ویبستہ کو مجبوطی ملنے کے ساتھ ساتھ کسانوں کے لیے نئے افسر پیدا کرنے میں مدد بھی ملے گی اور پی ام موڈی بناس ڈیری سے جڑے قریب ایک دسلوں سات لاکھ سے دیکھ دودھ اتپادکوں کے بینک خاتوں میں قریب پینتیس کروڑ روپے کا بونس ڈیجیٹل روپ سے ہستانتریٹ کریں گے اور اس کے علاوہ واران اسی میں رامنگر کے دگد اتپادک سیکاری سنگ سینطر کے لیے بائیو گیس ادھاریت ویدود اتپادن سینطر کی ادھارشیلہ بھی رکھیں گے اور دگد اتپادک سیکاری سنگ ارزا سینطر کو آت نربھر بنانے کی دشاں میں یہ ایک اہم قدم ثابت ہوگا راشتری اے ڈیری وکاس بورڈ کی مدد سے بھارتی مانک بیورو دوارہ وکسید دگد اتپادکوں کی انوروپتہ آکلن یوزنا کو سمرپیت ایک پوٹل اور لوگوں کا بھی ادھارٹن کریں گے جس سے پرمانک پرکریہ سرل ہوگی اور ڈیری اتپاد کی گنوطہ کے بارے میں لوگوں کو آسوات کرے گا اور پی امو دی جمین پر مالکان حق یا مدد کو کم کرنے کے ایک پریاس کے تحت یو پی کے بیس لاکھ سے ادھک نوازو کو کینرے پنچائیتی راجمنطرالے کی سوامیتو یوزنا کے تحت گرامین آواسے ادھکار ریکوڈ گھرونی کا ورچولی وطرن بھی کریں گے اور کاریکرم کے دوران پردھان منتری واراناسی میں اکیس سو کروڑ روپے سے ادھک کی بائیس وکاس پر یوزناوں کا ادھکارٹن اور سلنیاس بھی کریں گے اور یہ واراناسی کے وکاس کو اور بہتر بنائے گا اور وہیں پی امو دی واراناسی میں کئی شہری وکاس پر یوزناوں کا ادھکارٹن کریں گے جن میں یہ پریزنائیں شامل ہیں اومیکرون کا خطرہ سر پر آ چکا ہے اور اومیکرون کی چنٹاؤں کے بیچ پی امو دی آج سمکشہ بیٹھک بھی کرنے جا رہے ہیں اور وہیں دلی میں لگاتار پڑھتے کیس کے بیچ مکھے منتری ارون کے جیوال بھی سمکشہ بیٹھک کریں گے اور سوال یہ ہے کیا دیش پھر سے کورونا پر سکھ نیوموں کی طرف بڑھے گا یا سرکار اومیکرون سے لڑنے کے لئے ویکسینیشن نیتی میں بدلاؤں لائے گی اومیکرون سے پیدا ہوئی چنٹاؤں کے بیچ پی ام نے کل ہی امرت محصف سے جڑے کارکرم میں کورونا کو لے کا چنٹا جتائی ہے اور اپردھان منتری نے کہا کہ ہم ایسے سمیں میں آجادی کا امرت محصف منا رہے ہیں جب پوری دنیا کوویڈ سنکٹ سے گزر رہی ہے اور ہم بھی اس سے اچھوٹے نہیں ہیں سنکٹ نے ہم سبھی کو نیا سبق سکھایا ہے اور موجودہ ڈھانچے کو توڑ دیا گیا دلی کے مکھے منتری ارون کے جیوال بھی کورونا کے اومیکرون ویرنٹ کو لے کر تیاریوں کا زائزہ لیں گے اور بیٹھاک صبح قریب گیارہ بجے سچی والے میں بلائی گئی ہے جس میں سنبندت منتری اور ادھکاری شامل ہوں گے بیٹھاک میں اسپطال بیڈ، اوکسیزن، دوائیوں سمیت ہوم آئیسولیشن کی تیاریوں کی سمکشہ ہوگی اور دیش میں اومیکرون پنرہ راجوں میں فیل چکا ہے اور بائیس دسمبر تک دو سو بیس کیسوں کی بات سواستے منترالے مان چکا ہے اور سواستے منترالے نے بھی یہ چیتاب نہیں دی ہے کہ کورونا تین گناتیجی سے فیلتا ہے اور اب اس لئے سابدھانی رکھنے کا وقت آ چکا ہے اور اس خطرے کے بعد بھی دیش میں سابدھانی نہیں دکھ رہی اور یہی وجہ ہے کہ کیندر نے بھی راجوں کو تیسی لہر روکنے کے لئے چٹھی لکھ کر کہا ہے کہ جس جلے میں دس فیشدی سے زیادہ سنکمندر ہو وہاں کنٹینمنٹ جون بنائے جائے اور رات میں کرفی لگائے جائے شادیوں اور انتیم سنسکار میں لوگوں کی سنکھیا کم کرنے کے ساتھ ساتھ بڑی سباؤں میں سکت نیم لاغو کرنے کی سلا دی گئی ہے اور اومکرون کے خطرے کے بیچ ڈلی میں کرسماس اور نئے سال کے جشن پر بہن لگا دیا گیا ہے اور ریشٹورنٹ اور بار کا سنچالہ نیموں کے نسار چلتا رہے گا اور ویواز سے جڑے کارکرموں میں ادھکتم دو سو لوگوں کے اپستیت ہونے کی انومتی ہوگی ڈی 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 ڈے میں کے آدیش میں کہا گیا ہے کہ سبھی سماجک راجنیتک سماندی سبائیں ڈلی کے راشتی راجدانی چھت میں پرتیبندیت ہے اور سبھی جلا ماجسٹریٹ اور ڈی سی پی یہ سنچت کریں گے کہ ڈلی کے راشتے راجدانی چھت میں کرسماس یا نئے سال کا جشن منانے کے لئے کوئی سانسکرتک کارکرم سبا نہیں ہو اسثانیے کورٹ کے اپر مکھے نیایک مجسٹریٹ سانتنو تیاغی نیک کونگریس کے ورش نیتا سلمان خرشت کی ویوادیت کتاب سنرائز اوور اوڈیا میں سناتن ہندو دھرم کی تلنا بوکو حرم اور آئی ایس آئی آتنگوادی سنگٹنوں کے ساتھ کرنے کو لے کر ایف آئی آر درج کرنے کا آدیش دیا ہے اور اکت آدیش پر بکشے کا تلاب تھانا پرباری کو کانون کے سمبندت پرابدانوں کے تحت ایف آئی آر درج کرانے اور ماملے کی اوچھت جان سنشت کرنے کا بھی نردیش دیا گیا ہے اور کوٹ نے اپنے آدیش میں کہا کہ آویدن پتھر میں بتائے گئے فیکٹس اور آویدکوں کی دلیلیں سننے کے بعد کوٹ کا فیصلہ ہے کہ کونگریس کے ورشت نیتا سلمان خرشد کے خلاف سنگیہ پراد کا ماملہ بنتا ہے اور ارجی میں کہا گیا ہے کہ سلمان خرشد ایک ورشت نیتا ہونے کے ساتھ کئی منتری پدھ پر رہ چکے ہیں اور ایسے میں ان کی کتاب کا کچھ پارٹ ویباد اسپدھ اور ہندو دھرم کی چھوی کو خراب کرنے والا ہے اور ان پر آروپ ہے کہ ان کی لکھی کتاب کو پڑھنے کے بعد آویدک کی دھرمک بھاونہ کا آگات ہوا ہے اور آویدک کا ماننا ہے کہ بینہ کسی ثبوت کے کسی بھی دھرم کے بارے میں لکھنا یا اس کی چھوی خراب کرنا نیتک روپ سے گلت ہے اور وہیں آپ کو بتا دے کہ کوٹ نے یہ آدیش اسثانے وکل سبحانگی تیواری دوارہ پرادک پرکریا سہینتا کی دھارہ 156 کے تحت دائر ایک آویدن پر آیا ہے اور اپنے آدیش میں مجسٹریٹ نے کہا کہ آویدن اور اس کے سمرتھر میں اٹھائے گئے ترکوز کے اولوکن سے میری رائے ہے کہ سلمان خوشت کے اخلاف سنگے اپراد بنتے ہیں اور آویدک نے آروپ لگایا کہ پستک کے کچھ انش ہندو کی دھارمک بھاونوں کو آہات پہنچا رہے ہیں دیش میں لگاتار بڑھتے ہیں اومکرون کے خطرے کے بیچ پی ایم موڈی نے آج کوویڈ نائنٹین استحتی کی سمکشہ کے لئے وہ چیستر یہ بیٹھک بلائی ہے اور سواستے ویوا کے آنکھڑوں کے مطابق جینوم سیکوینسنگ کے ذریعے اب تک اومکرون کے دو سو سولہ ماملے کا پتہ چل چکا ہے اور دلی میں ستاون ماملے سامنے آئے ہیں جبکہ مہراشت میں پینسٹھ تیلنگانہ میں چوبیس کنناٹک میں انیس راجستان میں اٹھارہ کیرل میں نو اور گجرات میں تئیس ہریانہ میں ایک ماملے اومکرون کے درج کیے گئے ہیں اور اب تک دیش کے پنرہ راجیوں میں اومکرون کے ماملے سامنے آ چکے ہیں اور سواستے منٹرالے نے اچھی اتاونی دی ہے کہ کورونا تین گناتیجی سے فیلتا ہے اور اس لئے اب سابدھانی رکھنے کا وقت آ چکا ہے لیکن اس خطرے کے بعد بھی دیش میں سابدھانی نہیں دکھائی دے رہی اور یہی وجہ ہے کہ کینڈر نے بھی راجیوں کو تیسری لہر روکنے کے لئے چھٹھی لے کر کہا ہے کہ جس جلے میں دس فیزدی سے زیادہ سنکھوندر ہو وہاں کنٹینمنٹ جون بنائے جائے اور رات میں کرفیو لگایا جائے شادیوں اور انتیم سنسکار میں لوگوں کی سنکھیا کم کرنے کے ساتھ ساتھ بڑی سباؤں میں سکت نیم لاغو کرنے کی سلا دی گئی اور لیکن پی ایم کی بیٹک میں کئی سوالوں پر نکھا رہے گی مہراش میں بدوار کو کورونا وائرس کے نئے سوروپ اومکرون کا ایک بھی نیا ماملہ سامنے نہیں آیا اور اس سے ایک دن پہلے راجے میں اس کے گیارہ نئے ماملے سامنے آئے تھے اور سواستے ویواغ نے ایک بلیٹن میں بتایا کہ راجے میں آج اومکرون سوروپ کا ایک بھی نیا ماملہ سامنے نہیں آیا اور اب تک راجے میں اس سوروپ کے کل 65 ماملے سامنے آ چکے ہیں اور ان سبھی مریضوں میں سے 35 کو آٹی پی سی آر جانچ میں نیگٹیو ریپورٹ آنے کے بعد اسپطال سے چھٹی دے دی گئی اور یہ ایک دسمبر سے کل ایک لاکھ پچاس ہزار ایک سو ترپن انتراشر یاتری راجے میں آئے ہیں اور ان میں سے اکیس ہزار آٹسو نو مریض اچھ جوکھم والے دیشوں سے ہیں اور سبھی کی آر ٹی پی سی آر جانچ کی گئی ہے اور کینڈر نے منگلوار کو کہا تھا کہ دیش میں اومکرون کے ماملوں میں بردی کے مدنظر سکرے قدم اٹھائنے کی ضرورت ہے اور نائٹ کرفیو پر ویچار کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ایسے میں سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کین کرسماس نیو یار سیلیبریشن پر کیا فیصلہ ہوگا کیا پھر سے کڑے قدم اٹھائے جائیں گے اور اومکرون سے بچاپ کے لئے سرکار کیا قدم اٹھانے جا رہی ہے اور بوشٹر ڈوز پر کیا فیصلہ ہوگا کیا بچوں کو ویکسینیشن پر کوئی فیصلہ ہوگا اور وہیں بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار کی ادھیاکشنہ میں والمکی نگر جنگل میں منگلوار کو آئیو جیت کیبینیٹ کی بیٹھک ختم ہوگئے اور وہیں منتری منڈل کی بیٹھک میں کل تیرہ ایجنڈوں پر موہر بھی لگیا اور امید جتائی جا رہی تھی کہ بھگا کو جلے کا درجہ مل جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا ہے اور ایک بات پھر نیتیش سرکار نے اس ماملے کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا ہے اور اس بیٹھک میں سرکار نے پٹنا میں باپو ٹاور کے نیرمان اور اوڈیو ویجوال سسٹم کی یوزنہ کے لیے چوالیس کروڑ چھاسی لاکھ روپے کی پرساسنک سوکرتی دی ہے اور اس کے علاوہ سکشہ ویبھاک کے تحت مادہمک ودھیلوں کو بھون مہیا کرانے کے لیے پنچات اسطر پر پہلے چرن میں کل چھ سو ستتر اچھ مادہمک اسکولوں کو اتکرمک کرنے کا فیصلہ سرکار نے لیا نیتیش کیبنیٹ نے بیہار نگر پالکہ نگر یوزنہ یعنی ٹاؤن پلیننگ نیمہ والی میں سنسودن کے پرستاب کو بھی منظوری دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پٹنا کے دیگہ گھاٹ کے پاس اسطحید بھارتے خادنگم کے ریجنل آفیس کے نرباند کے لیے پرابدھانوں میں بدلاب کو بھی منظوری دی ہے اور سرکار نے پشو اور مچسے سنسادن ہوئی بھاگ کے لیے پردھان منتری مچسے سمپدہ یوزنہ کے تحت کیندروں کے علاوہ راجے سرکار کی یوگدان کے طور پر سولہ کروڑ تیس لاکھ ساٹھ ہزار کی پرساسنک سرکرتی دی ہے اور ادھیوگوی بھاگ کے تحت بھوچپور جلے میں ایتھانول پروجیکٹ کو بھی منظوری دی گئی ہے اور سرکار نے بیہار راجے وقف وکاس یوزنہ انترگت انجومن اسلامیہ ہول کے پور نمان کے لیے پچاس کروڑ چو سٹھ لاکھ چھتیس ہزار کی پرساسنک منظوری دی ہے اور راجے میں سنگل یوز پلاسٹک اتپادکوں کے ونرمان آیت بھنڈارن پریوہن وکرے اور اپیوک کے پرتیبندوں میں ایک روپتہ لانے کے لئے اب کین سرکار کے پرتیبندوں کے انروپ لاغو کیا جائے گا سولہ جون دوہزار اکیس کی راجے سرکار کے ادھی سوچنہ میں سنسودن کو منظوری مل گئے یعنی اب راجے میں ایکل اپیوک والے پلاسٹک اتپادکوں پر پرتیبند کے ان سرکار کی ادھی سوچنہ کے تحت اسی تیتی سے لاغو ہوگا سماجوادی پارٹے کے ادھیاک شاکلش آدم نے منگلوار کو کہا کہ اتپردیش ویدان سوچناپ کے بعد راجے میں پارٹی کی سرکار بننے پر تین مہینے کے اندر جاتی ادھارت جنگڑنا کرا کر آبادی کے حساب سے سبی کو حق اور سممان دیا جائے گا اور اکیلیش نے سی بی آئی آئی کر ویباگ اور پروتن نے دشالے کو بی جے پی کے پرکھوشت کرا دیا اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ سپا کو مل رہے جن سمرتن سے گھبرائے بی جے پی نے اس کے مقابلے اپنے چھے رت میدان میں اتار دیا ہے لیکن وہ سپا کے رت کو ٹکر نہیں دے پارے اور سپا دیکش نے سماجوادی وجہ رت تھیاترہ کے دوران ایک ریلی کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اور آپ پر آروپ لگتا ہے کہ ہم کسی کا حق چھین رہے ہیں لیکن جاتی جنگڑنا سے سب کچھ صاف ہو جائے گا اور اتر پردیش میں سماجوادی پارٹے کے سرکار بننے پر تین مہینے کے اندر جاتی جنگڑنا کی جائے گی اور آبادی کے حساب سے سب کو حق اور سممان دیا جائے گا اور جنتہ جانتی ہے کہ ہم نے جو بھی وعدے کیے انہیں پورا کیا ہے اور اکھلیس نے اپنے چاچا شیف پال سنگھ یادف کی پرگتی شیل سماجوادی پارٹی سے گھڑ بندن کا ذکر کرتے ہوئے کہا جیسے ہی ہم نے ان کی پارٹے کو ساتھ لیا تو دلی سے بی جے پی کے آئی ٹی پرکوشٹ سی بی آئی پرکوشٹ اور ای ڈی پرکوشٹ سکری ہو گئے اور اب جیسے جیسے چناب قریب آئے گا اور بی جے پی کو ہار کا ڈر ستائے گا تب یہ دلی والے اتر پردیس میں اور بھی جاد آئیں گے اور اکھلیس کا اشارہ پسلے دنوں اپنے کچھ سکریبی سہیوگیوں کے یہاں آئے کروی بھاگ کے چھاپوں کی طرف تھا اور انہوں نے بی جے پی دوارہ اتر پردیس کے چھ ستانوں سے جن وشواس یاترہ شروع کے جانے پر تنج کرتے ہوئے کہا ہے اور جنتہ نے جب سے سپا کے رت یاترہ کو جوردہ سمرتن دینا شروع کیا ہے تب سے بی جے پی کو گھبرہ ہٹ ہونے لگے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ سپا کے ایک رت کے مقابلے بی جے پی کے چھ رت نکل رہے ہیں مگر ہمارا ایک رت ان سبی پر بھاری ہے اور اتر پردیس کے پور مکہ منتری نے بی جے پی پر سرکاری دھن خرچ کر کے ریلیاں آجت کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کی ریلی جنتہ کی ہی نہیں ہوتی بلکہ سرکاری ریلی ہوتی ہے اور اس پر سرکاری دھن خرچ کیا جاتا ہے اور یہاں سپا کی جو ریلی ہو رہی ہے اس میں وشال سنکھیا میں آئے لوگ اپنے سنسادنوں سے پہنچے اتر پردیس میں اگلے سال ہونے والے ویدان سوا چناف سے ٹھیک پہلے کینڈر کی موڈی سرکار نے مہیلاؤں کو لے کر ایک بڑا قدم اٹھا ہے اور لڑکیوں کی شادی کی عمر اٹھارہ سے بڑا کر اکیس سال کرنے کا فیصلہ لیا ہے اور جس پر ابھی قانون بننا باقی ہے بھلے ہی وپک سے لے کر مسلم سنگھٹن سرکار کے اس قدم کا ویرود کر رہے ہیں مگر اتر پردیس میں بی جی پی کو سیدھی ٹکا دے رہے سپا پرمک اکھلے شادم نے بال ویوہ سنسودن ویدیک کا سمرتن کیا ہے اور ایک نیجی چینل سے بات چیت میں بال ویوہ قانون سنسودن ویدیک سے جڑے ایک سوال کے جواب میں اکھلے شادم نے کہا کہ یہ مہیلاؤں کے لیے اچھی بات ہے اور بہت سنگھٹن چاہتے بھی تھے مگر انہوں نے سرکار پر بھی سوال بھی اٹھایا کہ آخر روزگار کا افسر کم ملے گا اگر یہ ملتا ہے تو شاید یہ بڑا کام ہوگا اور وہیں آپ کو بتا دیں کہ سپا نے اب تک کھل کر اس پرستاف کا ویرود نہیں کیا ہے حالکہ سپا سانسد سفیقر رحمان برک نے اس پرستاف کا ویرود جرور کیا تھا مگر انہوں نے سپس بھی کیا تھا کہ یہ ان کا سٹینڈ ہے نہ کی سماجوادی پارٹی کا اور اس سے صاف ہے کہ سماجوادی پارٹی سرکار کے اس قدم کا ویرود نہیں کر رہی ہے